موسیقی وفاقی وزیر قانون عہدے سے مصطافی جسٹس قاضی فائزیسہ کیس پر وفاق کی نمائندگی کریں گے کسی جج بار کانسل یا وکیل سے کوئی ذاتی انات نہیں جج ازار اطلیہ کا احترام کرتا ہوں بیریسٹر فروغ نسیم کی دنیا نیوز سے گفتگو بوا چودوی کا نواز شریف کے میڈیکل ٹیسٹ کی تحقیقات کا مطالبہ خدشہ ہے ریلیف کے لیے جالی ٹیسٹ ریپورٹس تیار کی گئی تحقیقات سے پتہ چلے گا کہ کس کس نے فرار میں مدد دی وفاقی وزیر نے وزیر آسم کو خط لکھ دیا آمدن سے زائد اساسوں اور منی لان فنگ کا کیس شہباز شریف کی عبوری ترخواستے زبانت سماعت کے لیے مقرر جسٹس تارک عباسی کے سربراہی میں دورکنی بینچ کل کیس سنے کا عزت ماہ وزیر آزم عمران خان صاحب کو شگر انکوائری کمیشن میں کبھی بھی بلایا نہیں ہے ماہو نے خصوصی براہ اعتصاب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایکسپورٹ کی اجازت دی لیکن وہ قانون سے بالا تر ہے ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہو سکتا وزیر آزم قانون سے بالا تر کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے چینی سکینڈل سے متعلق جوابات ابھی تک نہیں ملے قانون کے مطابق سندھ کے خلاف کیس نہیں بنتا چینی کی قیمت بڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا مرتضی وحاب کی نیوز کانفرنس این اے ٹیسٹنگ فیسیلیٹی صبح سندھ کے اندر موجود نہیں ہے آپ کب جا گئیں گے بلاول زرداری آصف زرداری صاحب کب جا گئیں گے ہم تو اشتیار لگانے لگیں بھی آپ کے تینوں کے گمشدگی کے تینوں رشتہ داروں کے بلاول زرداری آصف زرداری ازرہ پیچو صاحبہ تینوں بلاول بھٹو آصف زرداری وزیر سہت سندھ غائب ہیں ان کی گمشدگی کا اشتہار دے رہے ہیں ڈاکٹرز کو تحفظ دیا جائے لاکڈاؤن سختیات و عوام آپ کا گھراؤ کریں گے پی ٹی آئی رہنما خورم شیر زمان لاکڈاؤن سخت ہوگا یا نرم بڑے فیصلے کے لیے وزیر آزم کی زیر صدارت بیٹھا کچھ دیر بعد قومی رابطہ کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے متوقع وزرائے آلہ ویڈیو لنک کے ذریعے سفارشات پیش کریں گے حضیر آزم آج پھر قوم کو اعتماد پلیں گے قومی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں پر بات ہوگی عمران خان ملک میں کرونا کی صورتحال سے متعلق قوم کو آگاہ کریں گے پنجاب میں مارکٹس اور بازاروں میں ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کا حکم عام آدمی کی موشی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے کاروبار کی اجازت دی سب کو احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا عثمان بزدار پوری دنیا کو کرونا کا چیلنج درپیش خیبر پختون خواہ میں ریکاوری ریٹ سب سے زیادہ ہے صوبے میں ٹیسٹنگ کی سہولت کو بڑھا رہے ہیں عالمی ادارہ صحت کے ایس او پیس کے مطابق عمل درامت کیا گیا مشیر اطلاعات اجمل وزید کرونا ملک بھر میں مزید ساٹھ زندگیاں نکل گیا اب تک ایک ہزار پانسو تینٹالیس اموات بہتر ہزار چار سو ساٹھ شہری متاثر سندھ میں اٹھائیس ہزار دو سو پینٹالیس پنجاب میں چھبیس ہزار دو سو چالیس مریض پیبر پختون خواہ میں دس ہزار ستائیس بلوچستان میں چار ہزار تین سو تیرانوے کیسز نون لی کا کرونا متاثرہ مریضوں کے لیے سہولیات کی ادم دستیابی پر ازہار تشبیش حکومت جھوٹ بول کر قوم کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے بتایا جائے بیرونے ملک سے آنے والے وینٹی لیٹرز کہاں ہیں مریم آرنگ سے ریلوے کے محدود آپریشن میں مزید دس ٹرینی شامل روزانہ چلنے والی ٹرینوں کی دادا چالیس ہو گئی سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے ساکھ فیصد سیٹو پر بکنگ جاری شہری ایٹ ٹکٹنگ سمیت ریزوریشن دفاتے بھی جا سکتے ہیں سپریم کورٹ پہ دیامر بھاشا محمد ڈیم کیس کی سمات وفاق کی جانب سے پلحال فنڈز کا کوئی مسئلہ نہیں چیئرمین واپٹا ڈیمز کی مقررہ وقت پر تعمیر بہت بڑا کارنامہ ہوگا واپٹا کو ڈیمز کی تعمیر میں کوئی رکاوٹ درپیش ہو تو آگاہ کرے چیت جسٹس گلزار احمد کے رمار لاہور ہائی کورٹ میں تھیٹرز اور سینما کی بندش کے خلاف کیس کی سمات پنجاب حکومت سے نو جون کو وضاحت طلب ایسو پیس کے تحت تھیٹرز کھولنے کی اجازت دی جائے درخواست گزار کی استدھا کرونا ملک پھر میں تیزی سے پھیلنے لگا فیصلہ بات میں شہریوں کا غیر محتاط رویہ ڈاکٹرز اور تبی املا بھی وائرس کا شکار صورتحال گھنبیر ہونے پر الگ سے کرنٹینہ سینٹر بنانے کا مطالبہ ہم سمجھتے ہیں کہ شہر کے اندر ایک کرنٹینہ بنا کر جو ایک اچھی ہوتل کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے جو اچھی ایک مارت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ ڈاکٹرز کو رکھا جا سکتا ہے اب اس مطالبے میں جلد سے جلد کان درنے جاتے ہیں جینل پر قتل کیس کے مزیمان کی بریت کے خلاف درخواست سپرم کورٹی سینٹھائی کورٹ کا فیصلہ محتل کرنے کی استعداد مسترد کر دی سب سے پہلے امریکی صحافی کے اغواہ کو ثابت کرنا ہوگا جسٹس منظور ملک کے ریمار پیٹس والیم مسنوحات کی قیمتوں میں کمی سے نئی مشکل کراچی کوٹا سمیت کئی شہروں میں بیشتر پمس پر پیٹرل نایات لوگ پریشان شہریوں کا قرائے سمیت ہی کر اشیاء سستی کرنے کا مطالبہ پیٹرول سستہ ہوا ہے یہ حکومت کا اچھا قدام ہے بہت اچھا قدام ہے اسی طرح ہی واقعی چیزوں میں بھی ریلیف حکومت کو دینی چاہیے ہاتھ چیز مہنگی ہے پیٹرولوں اسی کی اگل آنی ہے سمیدنے چیزا جواب دیت اسی ہاتھ چیز مہنگی ہے سبزی لین چلے اور سبزی آتھنی لین چلے اور دودھ لین چلے اور اگل لگی ہے پیٹرول تو سستہ ہوا ہے لیکن حکومت کو چاہیے اور بھی چیزیں سستی کریں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں مزید کمی عوام کے لیے تحفہ وزیر آزم کے فلاحی اقدامات غریب عوام سے تعلق کا اظہار مشکل موشی حالات میں بھی عوام کو ریلیف عمران خان کا تورہ انتیاز ہے کیاز الحسن جوہان ملک 61 سے زائد ازلا میں ٹیٹی دل کے حملے دیگر فصلوں کی نسبت کباز کی فصل کو زیادہ نقصان پنجاب کا تیم لاکھ 65,000 اکر رکبہ حملوں کی ضد میں بھاری نقصان پر کسان پریشان لڑکانمی سائیکل میں نسب دھما کا خیزمواد پھٹ گیا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا دھما کا خیزمواد اور ریمورٹ کنٹرول ڈیوائس سے منسلک تھا پولیس حکام شکر گھر سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج بھی بارش موسم خوشکوار خیبر پختونخواہ کشمیر کلکت ملتستان شمال مشرقی بلوچستان اور اسلام آباد میں بادل برسنے کا امکان سری نگر میں پارا باعث انتاک میں 21 تک جانے کا امکان اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں عزید ملے میں ہوں جیویریا عزید ہیڈ لائنز آپ نے جانی حاضر ہوں گے اس پریک کے بعد مولچن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر قانون فروغ نصی مہدے سے مصطافی ہو گئے ہیں وزیر آزم نے استیفہ منظور کر لیا ہے جسٹس قاضی فائزی سا ریفرنس پر وفاق کے وکیل کے طور پر پیش ہوں گے جسٹس قاضی فائزی سا ریفرنس سے متعلق اہم پیش شخص وزیر قانون بیرسٹر فروغ نصیم عہدے سے مصطافی وزیر آزم نے استیفہ منظور کر لیا وفاق کے وکیل کے طور پر پیش ہوں گے جسٹس قاضی فائزی سا ریفرنس پر پیش ہوں گے جسٹس قاضی فائزی سا ریفرنس پر پیش ہوں گے وزیر آزم عمران خان کے کہنے پر دیا ان کے کیس لڑنے تک وزیر آزم کا کلمدان وزیر آزم کے پاس رہے گا فروغ نصیم کا کہنا تھا کہ وہ عدلی اور جسٹس کا بہت اعترام کرتے ہیں جسٹس قاضی فائزی سا سمیت ان کا کسی جج بار کونسل یا وکیل سے ذاتی انات نہیں وزیر آزم کی حیثیت سے قرآن حدیث آئین و قانون کی روشنی میں فیصلے کیے وفاقی وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چودری نے نواز شریف کے پاکستان میں ہونے والے میڈیکل ٹیسٹ کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا وزیر آزم کو لکھے گئے خط میں فواد چودری نے کہا کہ خدشہ ہے کہ پاکستان میں عدالتوں سے ریلیف لینے کے لیے جالی ٹیسٹ رپورٹس تیار کی گئیں پتہ لگائے جائے نواز شریف کے بیرون ملک فرار ہونے میں کس کس نے مدد کی تحقی وزیر فواد چودری نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا نواز شریف کے پاکستان میں ہونے والے میڈیکل ٹیسٹ جالی ہونے کا الزام تحقیقات کے لیے وزیر آزم کو خط لکھ دیا نواز شریف کے فرار میں مدد کرنے والوں کو بے نکاب کرنے کا مطالبہ وزیر آزم کے نام لکھے گئے خط میں فواد چودری نے کہا کہ نواز شریف کی برطانیہ میں سامنے آنے والے تصاویر صاف بتا رہی ہیں کہ وہ صحت مند ہیں نواز شریف برطانیہ میں اپنی ٹیسٹ ریپورٹس بھی حکومت کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے تاثر پیدا ہوتا ہے کہ برطانوی لیبرٹریز نے ان کی بیماری کی تصدیق نہیں کی خدشہ ہے کہ عدالتوں سے ریلیف لینے کے لیے جالی ٹیسٹ ریپورٹس تیار اور بینون ملک جانے کی راہ ہموار کی گئی فواد چودری نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نواز شریف کے پاکستان میں ہونے والی ٹیسٹ ریپورٹس کے بارے میں تحقیقات کا حکم دیں انکوائری کمیٹی بنائی جائے اس بات کا تیان ہونا چاہیے کہ کیا کسی نے ٹیسٹ ریپورٹس میں حقائق کو مسخ کیا اگر ایسا ہے تو انہیں سامنے لائے جائے